جی اسلام علیکم ویلکم بیک وہ ویڈیو ایک دم اوف ہو گئے تو سیکنڈ ویڈیو بنانے پڑ گی اچھا جی آج کا جو ایکسپریمنٹ ہے ہمارا ایکسپریمنٹ نمبر 11 اس کو تھوڑا سم اپ کر لیتے ہیں فرکنسی موڈلیشن اینڈ ڈی موڈلیشن ویڈ دا فائبر اپٹکس کمیونکیشن آلسو ابزرپ دیس کمیونکیشن یوسیگنہ مایکرو فون اب ہم نے فرکنسی موڈلیٹ کرنی ہے دی موڈلیٹ کرنی ہے فائبر اپٹکس کو ایزا میڈیم یوز کرتے ہوئے یہ جو جتنے ایکسپریمنٹ آج سے بنیں گے وہ سارے کے سارے میں خود بنا رہا مطلب یہ پہلے آپ کے مینول میں نہیں تھے تو اس میں کچھ چیزیں تھی جب کل اس کو میں تھوڑا سا ریڈی کر رہا تھا تو اس میں تھوڑا سی منٹ چیزیں ایڈ کی کہ جیسے مینول کے اندر اگر آپ چاہو وہ چیزیں پڑھو گے تو تھوڑا آپ کو انفرمیشن مل جائے گی اس کا جو لیب ہے لیب واک ہے اس میں کیا چیزیں ہیں سب سے پھر کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا انالوگ سگنل ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے وہاں پہ دیکھا اور یہاں پہ فرکنسی موڈلیٹر ہے اس کے اندر کیریئر ہمارے انالوگ سگنل جو اپنا سگنل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہے پھر آگے ایمیٹر ہے ٹھیک ہے جس نے نیٹورک کے اندر فلوٹ کروانا ہے ہمارے سگنل کو مطلب یہاں تک یہ جو تین پارٹ ہیں یہ سینڈر کے پارٹ ہیں ٹھیک ہے یہ سینڈر کے پاس ہوتا ہے یہ ایک ہارڈویر ہے اس کے بعد یہ ہمارا فائبروٹیکس لنک میں چل رہا تھا وہ لائٹ ویو کے اندر اس کی فرکنسی کیا ہے پیکٹیزیشن کیا ہوتی ہے ویو اور پیکٹ کی کیا رشو رکھی جاتی ہے اور میڈیم کے اندر کون کون سی سکیورٹی امپوس کرتی ہے وہ اس کے اپنے جو نیٹورک ڈیوائسیز ہیں وہ خود ریفائن کرتے ہیں ہمارا جو ہمارے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے وہ یہاں تک ہوتی ہے اس کے بعد یہ موو کرتا ہوا نیٹورک میں ہمارے ریسیور موڈ میں رہتا ہے یہ سارا کے سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریسیور موڈ ہے اب ان تینوں کا تو میں نے آپ کو کام بتا دیا کہ انالوگ ہمارا ایکچول سگنل ہے جیسے میں بھی آپ سے یہ میری جو آواز ہے یہ انالوگ سگنل ہے میں کوئی بھی انفرمیشن آپ کی سگنل کے ذریعے جو بھیجوں گا وہ انالوگ ہے اس میں جو چیز ایڈ ہوگی کیریئر جو میری اس کے ساتھ کیا کرے گی انرجی بڑھا دے گی تاکہ وہ نیٹورک میں ایزیلی فلوٹ کر سکے تاکہ اس کی کوئی بھی انفرمیشن ریڈیوس نہ ہو ایمیٹر کا کام بوسٹر کا کام اور ایمیٹر کا کام آرموست سیم ہوتا ہے جس میں نیٹورک انتہ فلوٹ کرونے یہ فیبر اپٹکس میڈیم اچھا ہے یہ آگے ریسیور انڈ یہ ڈیٹیکٹر ہے یہ ڈیٹیکٹر کے ناصل میں یہاں پہ دو کام ہوتے ہیں ایک تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس ایک تو سگنل آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مینب کوتا ہے تھا اس کی سگنل کو دیکوڈ کرنے کی انفرمیشن ریسیور کے پاس موجود ہوتی ہے وہ اس کا ساتھ نہیں بھیج جاتی یا اس کی ہیڈر اور فوٹر میں رکھ دی جاتی ہے یہ ریسیور کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ میں کس ٹرمنالوجی سے اس کو دیکوڈ کرنا ہے کیونکہ سینڈر اور ریسیور آپس میں سنکرونس ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ڈیٹیکٹر کا کام ہوتا ہے کہ ہاں یہ وہی سگنل ہے جو میں ریسیور کرنے کے لئے بیٹھا ہوں وہ لیتا ہے اور وہ آگے کمپیرٹر کو دے رہتا ہے کمپیرٹر جو ہوتا ہے اس میں سے کمپیرٹر کا کام وہی ہوتا ہے جو فرکرنسی موڈولیٹ کا کام ہوتا ہے وہ اس کو ڈی موڈولیٹ کرتا ہے مطلب سمجھ لیں اس میں سے کیریئر نکالنے کے کوشش کرتا ہے پھر اس میں پی پی ایل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے پی پی ایل ڈیٹیکٹر کیا ہوتا ہے ویسے یہ کئی جگہوں پہ use نہیں بھی ہوتا ضروری نہیں ہر جگہ پہ ہو یہ phase locked loop ہوتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ چیک کرنا کہ جو جو اس نے impurities add کی ہیں extra bit add کی ہیں وہ proper طریقے سے نکل گئی ہیں مطلب ہمارا مقصد تو actual signal لینا نا carrier رکھنا تو نہیں ہے carrier ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا دو تھے ایک تو security ہو جاتی ہے اور دوسرا تھوڑی energy مل جاتی ہے signal کو تاکہ وہ drop نہ ہو اب ذری سی بات ہے ہم نے یہ proper طریقے سے نکالنا ہے اس signal میں سے جو carrier ڈال دیا ہم نے sender mode سے receiver mode نے proper receiver mode سے actually analog signal get کرنا ہے اور پھر یہاں سے وہ کیا کرتا ہے phase lock loop کے اندر وہ carrier نکالنے کوشش کرتا ہے اور جو portion carrier کا رہ جاتا ہے وہ low path filter میں سے گزار لیا جاتا ہے low path filter سے جب نکالتے ہیں تو actual signal کی جو energy ہے یا number of bits ہیں اس کی کم ہو جاتی ہے تھوڑی reduce پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں amplify کر دیتے ہیں اور output میں ہمارے پاس ایک proper وہی analog signal کا کام کرتا ہے low path filter جو ہے نا وہ اس کے بعد سمجھ لیں ہمیں ایک طرح کے repeater کی ضرورت ہوتی ہے یا amplify signal کی amplification کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ signal جو ہمارا تھوڑا energy اس کی کام ہو گیا اس کو reproduce کیا جا سکے اس کو تھوڑا سا enhance کیا جا سکے تاکہ proper طریقے سے جس energy جو energy sender میں sender mode میں بیٹھ کے signaling کی گئی ہے receiver mode میں اسی strength کی energy ہمیں مل سکے یہ جی آج کیا تھوڑا سا experiment کا overview تھا برکہ اس کی کچھ information وہاں پڑھ لی جائے گا training وہی concept ہے اچھا یہ جی اس نے یہ کیا ہوئے آج میں نے آپ کے لئے یہ نا یہ picture باہر بھی رکھو یہ ڈیکسٹر میں میں آپ کو بتاؤں گا اچھا یہ جو picture آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا یہ آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہمیں بتا دی جاتی ہے ایک ویڈیو بنا کے سمجھ ہمیں یہ نہیں آتی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تو میں نے آپ کے لئے ایک بہت مزیدار کام رکھا ہوا ہے کہ یار آپ کو خود بتاؤ کہ یار یہ ہم لوگ کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں پہلے آپ کو اس کا 3D view بتا دیتا ہوں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے پاس clock generator ہے جو module آج کی lab میں use ہوں گے وہ میں آپ سے discuss کر لیتا ہوں اور کیوں use ہوں گے clock generator as a carrier کا کام کر رہے ہیں mic جو ہے as a ہمارا analog signal کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ کیا کریں گے ان میں سے ایک frequency اٹھائیں گے جو ہمیں ہماری incoming signaling کے ساتھ زیادہ suit ہو اور اس کو frequency modulate پہ رکھ دیں گے ٹھیک ہے frequency modulate پہ دو option ہوتے ہیں ایک carrier کے لئے اور ایک original signal کے لئے تو یہاں پہ ہم لوگ اپنا analog signal اس کی input پہ دیں گے اور اس mode پہ ہم لوگ اس کا carrier دیں گے یہ ہمارا وہ mixture ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہوں ہماری send sorry اوپر ہوگا یہ جو frequency modulator کا کام ہے نا frequency modulate کہنا جو ابھی sender mode میں وہ ادھر ہوتی آگے ٹھیک ہے modulate دونوں mix کر دی رہتے ہیں جس میں آپ کا carrier اور آپ کا analog signal مکس ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک آپ کو hybrid signal مل جاتا ہے یا mixture of the analog signal and carrier آپ کا analog signal اور carrier signal کا جو mixture ہے وہ یہاں سے اس کے output پہ پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے output سے signal کو اٹھانا ہے اس کی input پہ ڈال دینا ہے اس کی ایک ہی input ہوگی کیونکہ اس میں تو ہمیں carrier نہیں چاہیے ہمیں تو carrier سے ملا ملایا signal مل گیا اب جب اس کی input پہ ڈالا تو یہ جو ڈبا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو infinite technology کا ڈبا ہے یہ apparatus ہے یہ کیا کرتا ہے in between یہ fiber optic کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھائچ ہے مطلب جو ہمارا subject ہے وہ نا نا ہمارا مقصد تو FM اور FM modulation اور FM demodulation سیکھنا تو نہیں تھا ہمارا تو subject اس میں fiber optics ہے تو in between جو کام ہو رہا ہے یہ آپ suppose کر لیں کہ یار یہ کام fiber optic کے ساتھ اٹھائچ ہے ٹھیک ہے یہاں سے کیا کریں گے یہاں سے شہدادے وہی کریں گے جو last experiment میں کیا تھا یہاں سے ہم لوگ اس کو low pass filter میں سے گزاریں گے آپ نے دیکھا تھا low pass filter میں سے گزاریں میں دکھاتا ہوں کو یہ آپ کو نظر آ گیا low pass filter میں سے گزارا مطلب یہ سمجھ دیں detector سے یہ سارا کام ہم نے اس کی input پہ دے دیا یہ جتنا بھی کام competitor پی ایل ایل ڈیٹیکٹر یہ سارا کام شہدادے ہو اس کے اندر یہ frequency demodulation کمپیٹر بھی ہے یہ آپ کو لوگ بھی ملے گا اس میں وی سی او فابر اپٹکس کے اپنی جو پروٹوکولز ہیں وہ یوز کی انہوں نے اور یہاں پہ output پہ ہمیں ایک signal دے دیا جو سمجھ لے کہ یہاں تک ہمارا signal یہ والا ہے جہاں سے میرا یہ کرسل نظر آ رہا ہے یہاں تک ہمیں frequency demodulation کے module سے مل جائے گا یہاں سے ٹھیک ہے شہدادے ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے آگے ہم نے اس کو low pass filter میں سے گزارنا ہے لیے جی ہم نے وہی کرنا ہے اس کی output اٹھانی ہے اس کی low pass filter پہ دینی ہے اور low pass filter کی output اٹھانی ہے اور amplification کو دے دینا ہے اور amplification سے speaker کو دے دینا ہے اب آپ کے mind میں یہ ہوگا کہ سر آپ ہر دفعہ speaker پہ output دے دینا ہے تو شہدادے ہو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جو apparatus ہماری انیورسٹی میں ہے اس پہ output لینے کے لیے ہمارے لیے یہاں پہ light نہیں ہے ایک beep ہے اور beep کے لیے speaker ہے speaker سمجھے کوئی بھی input کو ہم لوگ speaker پہ پھینک دیں اور جو ہم یہاں پہ input پہ کوئی بھی signaling دیں گے وہ output پہ شو ہوگا حچہ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر یہ تو جیسے ہم نے دیا یہ تو buzzer بچنا شروع ہوجائے گا نہیں یہ آپ کو probes نظر آ رہی ہیں یہ probes میں پہلے ان probes کو off کر دوں گا یہ سمجھ لیں کہ ابھی کوئی input signal نہیں ہے مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے ان probes کو میں off کر دوں گا لیکن جیسے ان probes کی میں آپ کو بتا ہے یہ variable resistance ہوتی ہیں میں ان کی value کو enhance کروں گا increase کروں گا تو کیا کرے گا تو یہ buzzer جو ہے میرا پھر سلو buzz کرے گا پھر جیسے میں ان کی values کو بڑھاؤں گا ان کی variable resistance کو reduce کروں گا کیونکہ اصل میں جب میں values بڑھا رہا ہوتا ہوں میں resistance کو کم کر رہا ہوتا ہوں جب میں resistance کو کم کر رہا ہوتا ہوں تو سارا signaling اس کے input پہ آ رہا ہوتا ہے اور output پہ آپ کو پورا کا signal ملتا ہے اور آپ کا buzz proper طریقے سے چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جی آپ کا سارا experiment ہے ٹھیک ہے تو صرف اتنا کام نہیں ہے جو آپ نے perform کرنا ہے وہ میں آج آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں یہ آپ کا lab جو experiment number 11 میں نے یہاں پہ کر دی ہے آپ کی google class room کے اندر آپ لوگ اس کے comment box کے اندر جا کے یا CR صاحب لکھیں گے کہ یہاں پہ آپ اپنی attendance mark کریں جتنے بھی بچے ہیں وہ اپنی attendance mark کر دیں گے اور باقی mechanism میں نے آپ کو class میں بتا دیا ہوئے ٹھیک ہے تو باقی میں آج جو ایک کام کیا ہے وہ دوبارہ سے میں نے اس کی ایک diagram بھی رکھی ہوئی ہے اچھا یہ experiment پہلے میں complete کر دوں پھر میں diagram سے آپ کو proper connection کر کے بھی دکھاؤں گا اچھا اب آپ کیا کریے گا یہ connection تو بھی میں کر کے سکھاتا ہوں اس کی کچھ questions ہے آج میں نے question change کر دیا خودی آپ کو کرنے کی ضرور نہیں دو انپل انپل بلوگ diagram of the mic and frequency اور آپ کو میں نے last time بھی request کی تھی کہ صرف آپ نے ڈببے نہیں بنا دی نہیں اس کی technical drawing کرنی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب وہ آپ کا amplification ہوتا تو وہ triangle ہوتی ہے ٹھیک ہے جب جیسے آپ ڈائیوڈ یوز کرتے وہ triangle کے آگے لائن لگی ہوتی ہے transistor کی تو آپ نے technical block diagram بنانی بلانا بلوک ہے لیکن بلوک اندر ان کا technical symbolic representation بنانی ہے وہ اکاتھ بندہ آگر مجھے send کر دیکھے گا تو لیتے ہو اور یہ آگے وہ چیزیں ہیں جو پہلے ہم نے کی ہوئی ہیں اچھا یہ پیج نا میں اصل میں آپ کو جو یہ میں نے کو گلت دے دی ہے یہ آپ نے پرنٹ اوٹ نہیں نکال نکال ٹھیک ہے تو یہ سمجھ لیں پیسٹ کر دیں گے تو آپ کو سمجھ جائیں گے اب میں آتا ہوں اس کے کنیکشن کے اوپر کے کنیکشن اس کے کیسے ہوئے اچھا جی کنیکشن کے لیے میں نے یہ ایک پکچر لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس پکچر کو میں پینٹ میں اوپن کرنے والا ہوں تاکہ میں آپ کو اس کے کنیکشن پروپر کر دکھاؤ ٹھیک ہے لیں جی بسم اللہ روان رہے میں اس کو سیلیکٹ آل کر لوں اور اس کو اٹھا کے تھوڑا درمیان میں لے اچھا کوئی بات نہیں اس کا بھی حل ہے میں اس کو تھوڑا بڑھا کر دیتا تاکہ آپ کو نظر آج زیادہ زیادہ زوم ہو گیا رکھیں میرا خیال اس سے زیادہ 200 تکی جاتا ہے خیر اس سے زیادہ میرا خیال یہ زوم نہیں ہو بارہ تو آپ ایسی سمجھ نیکی کوشش کریں میرا خیال یہ آپ کو ہو جائے گی نہیں یہ 110 میں جا رہا تھا 150 پہ رہے لیکن نہیں ہو رہا خیر میں کہ کنیکشن جو ہے وہ میں آپ کے لیتا ہوں کنیکشن کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ مائک ہے یہ وہ ہی ہے جو آپ کا 3D میں نے آپ کا لیا ہے یہ کوشش نظر آئے گا یہ وہ ہی ہے جس اس کا جو بلوگ ڈائیگرام ہے جو میں اس کے لیے رکھا ہوتا ہے آپ کی اور یہاں سے فریکوینسی کی آپ نے انیلوگ کے انپورٹ پہ دے رہنا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ساتھ کیریئر بھی انپورٹ پہ دے نہ کوئی ہم لوگ فریکوینسی موڈیلیٹ کریں تو کیریئر کا ہونا ضروری ہے تو یہ میں نے اس دونوں کے انپورٹ پہ دے دیا جب انپورٹ پہ دیا تو وہ سمجھ لیں ایک ہمارے پاس دونوں ویب ایک فریکوینسی موڈیلیشن کے لئے ریڈی ہوگی ہے اب کیا کرنا ہے میں نے فریکوینسی موڈیلیشن کی یہاں سے پروب اپنی لگانی ہے جو اپنے ایکچل بورڈ ہوں گے اور میں نے اس کی انپورٹ پہ دے دینی ہے ٹھیک پھر میں کیا کروں گا یہاں سے اس کی آؤٹپوٹ سے اس کی انپورٹ پہ لو پاس فلٹر تاکہ جو بھی میرا کیریر رہو ریڈیوز ہو سکتے مجھے ایکچل سکنل ملے اور وہ کام ہوگا اس کی فریکوینسی اور میں اس کا امپلیفی کروں گا اس کی امپلیفکیشن کی انپورٹ پہ اور امپلیفکیشن کی انپورٹ کے باد ہم نے کرنا ہے اس کے سپیکر کے انپورٹ پہ دیٹس اٹھ دیز آر کنیکشن which is used in اور لیب جس یہ کام کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کام کنیکشن کرنا اور آپ کے لیے ایک چیز اور رکھی ہوئی ہے وہ ڈسکس کرنا صرف آپ کے تا کہ آپ کو انتازہ ہو جائے یہ میرے پاس تھا فائبر اپٹکس کمیونکیشن میری کورس آؤٹلائن یہ میں اسے ڈسکس کرنا ہے تھوڑی سی چیزیں بسم اللہ یہ میں اپنی لیب کی فائل کے اوپر جا رہو جی بیٹے یہ میری لیب فیل ہے اس میں اپن اینڈ لیب تھی آپ کو یاد تھا کہ اپن اینڈ لیب میں میں نے آپ بتا دی یہ باتیں کہ جو پیچھے چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کی میں ایک پرابلم سٹیٹمنٹ آپ کو سیون ایکسپریمنٹ کی سیون اپٹکس لگا تو آپ نے دو آپ نے کی ہوئے تھے جو دو لیب میں ہم نے کی ہوئے وہ ایک سٹیٹمنٹ میں بنا کے دوں گا وہ آپ نے خود پرفارم کرنے اور ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو ان میں سے بنا دوں گا کنسٹرکشن او فائبر آپ ٹکس یہ بھی لیب ہوگی ہے یہ آج ہماری ہوگی ہے آگے جو کرنے والی لیب ہے بارہ تیرہ چودہ ٹھیک ہے اب میں یہ لیب آپ کو لیپٹو پر اس طرح نہیں سمجھا سکتا ہوں اس کو میں بہت سرچ کی اگر تو مجھے کوئی چیز مل گئی تو میں ادھر کر دوں گا نہیں تو یار یہ بہت اچھے لیب کے اندر پڑے ہوئے تو مجھے اگلے ویک میں آپ شوٹ کرنے کے لیے ان تینوں کا میں ایک دن شوٹ کر لینا یہ تین چار گھنٹے لگا اور میں تینوں کی ویڈیو بنا آپ پڑیں گے ایکسپریمنٹ میں اپلوڈ کر دیا کروں گا ویڈیو بنا کے ساتھ اپلوڈ کر دیا کروں گا وہ دیکھ لی جائے کرے گا پھر کوئی سیشن میں اس کو ڈسکس کر لیا کریں گے تو ان تینوں کے لئے اگر تو مجھے کوئی چیز مل گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو مجھے یہ جو آپ کا وی ایف ٹی ہے ویچول فال دیٹیکٹر یہ سمیں ایکچول فائبروٹکس کے کام یہ ہے پرفارم کرنے والے یہ جو اوپر والا کام ہے یہ جو جس انفرمیشن ہے ٹکنیک لگائی نیٹورک اندر گئی تو یہ کام جو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایکسپریمنٹ ہے جو یہ مطلب یہ کہنے مطلب یہ امپورٹنٹ فائبروٹکس کی جہان ہے یہ سپلائسر جو آپ کو ان دونوں اس پہ یہ سپلائسر اوٹی ڈی اور وی ایف ایل یہ فائبروٹکس کے اندر اگر جس کو یہ تین ایکسپریمنٹ آتی ہے سمجھ لو آپ کو اوپر کوئی بھی نہیں آیا کچھ نہیں ہے اگر یہ تین آگے سمجھ آپ کو فائبروٹکس سمجھ میں آگی وہ آپ نے ڈبے دیکھے ہوں گے گرین کلر کے لیم میں پڑے وہ ان میں سے اصل میں ایک ایک ایسپریمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے لیکن میں نے اس میں اوٹی ڈی بھی آپ کو کروانا ہے اور وی ایف بھی کروانا ہے کہ فائبروٹکس میں فالٹ نظر آئے تو کیسے دیکھتے ہیں اوٹی ڈی آ مطلب اوٹی ڈی آر ہوتا ہے آپ ٹائم یہ میں ڈسکس کروں گا بڑی ڈی ٹیل میں ویڈیو بنا کے اور سپلائی سر یہ اصل میں سپلائی سر کے اندر یہ دونوں آتے ہیں ایف 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 اور اوٹ ڈی آر بھی تو میں نے کوشش کرنی ہے ایک آپ کو ایک گھنڈے کی ویڈیو بنا جاتا کہ آپ سمجھ آجتے تینوں کا یہ دونوں انفرمیشن بیس ہے اور کام کرنے والا کام یہ ہے لیکن اس کے اندر پتا ہوں گے آپ کو تو اس کے اندر ہم کر سکیں گے کہنے کا مقصر یہ ہے کہ آپ کیا جو اگلی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ ہی آپ سے ڈسکس کرنا تھا اور اس کے ساتھ میں آپ کو اپن ایف لیب کی دو سٹیٹمنٹ دیلوں گا ایک سیون کے لیے ایک فیفٹین کے لیے یہ بیڈے آپ کا وائیوہ بھی ہے یہ آپ کی لیب قویز بھی ہے لیب اسائنمنٹ بھی ہے آپ نے لیب میں آنا ہے آپ نے اگر اپن ایڈیو لیب خود کی ہوئی ہے میں نے آپ کو ایک تاسک دینا آپ نے مجھے پرفرم کرنا اور میرا بھائی اپنے گھر ٹھیک ہے اس میں اس لیب کے اندر پرفرمنس بیس آپ کے مارکس لگنے ہے تو اس لیے جو میں ویڈیو بناتا ہوں اور جو میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ پوچھا کریں آپ اپنے لیے ناسک اپنے فرنس کے لیے جو نہیں پوچھ سکتا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بند ایسا ہے کہ جو بھی شرماتا ہوگا لیکن پھر بھی آپ کو پوچھ چاہیے ٹھیک ہے جی ہمارے تین ایکسپریمنٹ شہزادی ہو رہ گئے اس کے بعد ہمارا ہی ایکسپریمنٹ ختم ہو گیا اور اگلی لیے میں اگر مجھے تین ایکسپریمنٹ اگلی ویگ میں کرواتا تو ہو سکتا میں آپ تین ویڈیو بنا کے برید دوں تاک آپ کریں اس کے بعد سرم ڈوکومنٹ کر دیں اور ساتھ میں آپ ساری ایکسپریمنٹ پھر سم اپ کر دوں گا اور یہ تقریب آپ کام فینش ہو دیں گا اس کے ساری بیٹے اپنا خیار رکھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو قائم دائم رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں مال میں رزق میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں السلام علیکم